اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں آرین اے اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد شفی جمہو کشمیر کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو جمہو کشمیر میں الیکشن ایک کنفیوجن بنا ہوا ہے اگر ہم یہ بات اس حوالے سے بات کریں وزیر اعظم عامد شاہ جلدی جمہو کشمیر کے دورے پہ آنے والے ہیں ایسے بھی خبریں آ رہی ہیں اور وہ ایک عوامی ریلیس سے بھی خطاب کریں گے اس کے بعد یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ دوہزار چوبیس کے لوگ سبا انتقابات کا بگل جو ہے وہ وزیر داقلا ہی بجائیں گے جمہو کشمیر میں اس سلسلے پہ ہمارے ساتھ اس وقت بات کرنے کے لیے موجود ہے ایڈوکیٹ نیلو فر نیلو فر جو کہ نیشنل کانفرنس کی پروقتہ ہیں ان سے جاننے کی کوشش کریں گے میڈم آپ ہمیں بتائیے کہ جو ابھی آنے والے کئی ساری اٹھکلیاں لگائی جا رہی تھی کہ جمہو کشمیر میں اب حالی میں جو ہے وہ الیکشن ہوں گے لیکن ایسا دور دور تک کئی نظر نہیں آ رہا ہے تو اب عمید شاک جی اور کافی دورہ یہاں پہ ہے جمہو کشمیر میں وہ بھی کہا جا رہا ہے اور عوامی ریلیس سے بھی خطاب کریں گے وہ بھی کہا جا رہا ہے اور دوہزار چوبیس کا جو لوگ سبا انتقابات یہاں پہ ہونے والا ہے تو اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کا بھگل جا ہے وہ عمید شاک جی بجائیں گے تو آپ کس طرح سے اسے دیکھتے ہیں دیکھیں حالی میں جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کیسے حالات ہیں ہمارے جمہو کشمیر میں یہ کہنا کہ یو ایل بی الیکشنز ہوں گے یہ کہنا کہ پنچائت ہوں کے اس کے بعد الیکشن ہوں گے پھر آپ کے پارلیمنٹری الیکشنز ہیں پھر آپ کے اسمبلی الیکشن ہوں گے تو کہیں نہ کہیں یہ کنفیوجن ہی نظر آ رہا ہے کیونکہ کہیں ایک کوئی کلیر پکچر نہیں آ رہی ہے سامنے جہاں تک الیکٹوریل رولز تھے وہ بلکل تیار تھے چاہے وہ یو ایل بی الیکشنز کے لیے تھے چاہے وہ پنچائت الیکشن کے لیے تھے ان کے لیے بھی انہوں نے وہ ایک بہت ہی بڑی ایگزرسائز کی لوگوں کو یہ درشہ ہے کہ اب کل پرسو نوٹیفیکیشن آ جائے گی یو ایل بی الیکشنز کی تو آپ کے الیکشنز ہوں گے تو ہر کوئی پارٹی کوشش کر رہی تھی کہ اپنے طریقے سے وہ اپنا منشور عوام تک پہنچائے اور الیکشنز میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے لیکن برقسمتی سے جمع کشمیر میں ایک چیز بہت ہی عام ہے 2019 کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ افوائیں بہت چلتی ہیں یہاں پر ابھی کوئی افیشل آرڈر آیا نہیں ہوتا ہے کہ افوائوں کا وزار رکھ ہوتا ہے بہت گرم ہوتا ہے جس طریقے سے ہم نے پانچ اگست 2019 کو دیکھا کہ بہت بڑی افوائیں فہل رہی تھی کہ جمع کشمیر میں ایسا ہوگا جمع کشمیر میں ویسا ہوگا پھر کچھ افوائیں جو تھیں جو چوبیس گھنٹے پہلے ہمارے سامنے وہ فہلی ہوئی تھی جس میں کافی ایڈوائزری گورنمنٹ آف انڈیا کی طرف سے آئی تو ان سب افوائوں کا جو وہ بگل انہوں نے بجایا ہوا تھا کسی طریقے سے وہ سچ ثابت ہوا پانچ اگست 2019 کو جب ہم نے دیکھا آرٹیکل 37 جو ہے اس کو ایبراغیٹ کیا گیا ہمارے سٹیٹ کو ڈیگریڈ کر کے اس کو یوٹی بنایا گیا اہم جو ہمارا کھتا تھا لداب اس کو ہم سے الگ کر دیا گیا ہمارا آئین ہمارا فلاگ ہم سے چھینا گیا 35 اے جو ہمیں سپیشل پرنگلیجز دیتا تھا پرمنٹ ریزڈنسی سے مطابق تو وہ بھی ختم کر دیا گیا آج ٹھیک اسی طریقے سے پھر وہ افاؤں کا بازار جو ہے بہت گرم ہے ابھی حالانکہ کوئی ایسی کوئی نیوز تو آئی نہیں ہے یا سٹیٹمنٹ ایسی نہیں ہے یا کوئی ایسا آرڈر نہیں ہے جہاں ہم کہہ سکیں کہ ان کو یہ جو الیکشن سے پوسٹ فون کرنے ہیں اب ان اوفیشلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ یہ چیزیں فہلانے کی کوشش کی جا رہی ہیں کہ ویل بی الیکشن جو ہے وہ بعد میں ہوں گے پہلے پارلیمنٹری الیکشن ہوں گے آپ نے یہ کہا کہ جو دوہزار چوبیس کے الیکشن آ رہے ہیں تو اس میں عوامی اجلاس جو ہوگا یا ریلی جو ہوگی اس کو امید جا شاہ جی جو ہے وہ اسے منتقے بھونگے وہاں پر وہ کچھ اپنا وہ جو بگل ہے اپنے الیکشن کا وہ چلائیں گے جمہو کشمیر سے لیکن اچھا تب ہوتا جب یہ ریلی صرف عمام تک عام عمام تک ہی محدود رہتی تو اس میں پتا چل جاتا ان کو جمہو کشمیر کے عام لوگ ان کے ساتھ کتنے ہیں کیونکہ یہ ریلیز ہے یہ تو ایک وہ سموک سکرین کی طرح ہمارے سامنے پیش کی جاتی ہے جس میں ڈیلیویجنز بیٹھے ہوتے ہیں جس میں کیجول لیوروں کو لایا جاتا ہے جس میں اوفیشنوں کو لایا جاتا ہے دور دور کھٹوں سے تاکہ لوگوں کو یہ نہ پتا چلے کہ اس میں اوفیشنز بیٹھے ہوئے ہیں سیول یونیفورم میں بیٹھ کر تو یہ چیزیں ہم نے دیکھی ہوئی ہیں خصوصا ہم نے دوہزار انیس کے بعد ایسی ایسی ریلیز بہت دیکھی پھر گراؤنڈ لیول پر ان کو کیا پوزیشن ہے وہ ویسے ہی واضح ہو جاتا جب یو ایل بی کے الیکشنز ہو جاتا ہے بی جی پی والے یہ بھی کہہ رہے تھے کہ ہم تیار ہیں جب بھی ان کی پارٹیاں جو یہ ہے جمہو کشمیر میں وہ کہہ رہے کہ جب بھی کوئی بگل بجتا ہے تو ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں یہ جملے بازیاں چلتی رہتی ہے تو کتھنی اور کرنی میں بہت فرق ہے تو بی جی پی اگر تیار ہے گراؤنڈ سطح پر تو کیا وجہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ یو ایل بی الیکشن ہے ابھی نہ ہو کیا وجہ ہے وہ اسمبلی الیکشن نہیں چاہتے ہیں چلی آپ یو ایل بی الیکشن چھوڑ دیجئے پنچائد الیکشن چھوڑ دیجئے جو لوکل باڈی الیکشنز ہیں تو اسمبلی الیکشن نہیں ہمارے ہو رہے ہیں جبکہ اور جو ہو گئے ہیں کئی ساری سیاسی پارٹیوں کا ردی عمل بھی سامنے آ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بی جی پی جو ہے وہ یہاں پہ انتخابات کرانے سے جو ہے وہ ڈر رہی ہے وہ خوب زدہ ہو رہی ہے ایسا کیوں دیکھئے میں دوسری پارٹی اس کا تو نہیں کہہ سکتی لیکن میں اپنی پارٹی کا یہ ضرور کہوں گی جو ہماری پارٹی جو مکشن نیشنل کانفرنس ہے یہ عام لوگوں کے ساتھ گراؤنڈ لیول پر جڑی ہوئی ہے ان کی مشکلات کس حد تک بڑھ گئے ہیں وہ آپ بھی جانتے ہوگے کیونکہ آپ بھی گراؤنڈ میں بہت ہی سار گرم ہے آپ دیکھتے ہوگے کن حالہ تو اسے اس وقت ایک عام شہری جو جمعہ کشمیر کا ہے کس طرح سے وہ جوج رہا ہے بیسک نیسسٹیز آف لائف جو انسان کو ہے جس میں کھانا پینا رہنا یہ سب ضروری ہے جس میں بجلی جس میں پاور کا ہونا جس میں پانی کا ہونا بہت ضروری ہے یہ چیز ان چیزوں کے لیے بھی یہاں کا جمعہ کشمیر کا واسی جو ہے آن واسی تڑپ رہا ہے تو یہ جب بیسک چیزیں بی جے پی نہیں کر پا رہی ہے تو بڑی بڑی چیزیں تو ہم مانتے نہیں ہیں آپ دیکھ لیجئے چھوٹی چیزوں کے لیے آج کیا حالت ہوگی ہے یہاں کے لوگوں پر نہ تو کوئی ایمپلائیمنٹ کا کوئی ذریعہ ہے آپ دیکھ لیجئے چھو رہا ہے 32% جو ہماری یہ last time ہوگی تھی اس کی پرسنٹیج آن ایمپلائیمنٹ کی تو کس لیول پر یہ آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے ہر کوئی طبقہ پریشان ہے چاہے وہ مزدور طبقہ ہو چاہے وہ ٹرانسپورٹرز ہو چاہے وہ فروٹ انڈسٹری سے تعلق رکھتے ہو ہر طرف سے جو عام شہری ہے یہاں کا وہ پریشان ہے تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ کم سے کم لوگ بھی وہ چاہتے ہیں چاہے وہ جمعہ کا آوازی ہے چاہے وہ کشمیر کا آوازی ہے آج آوازی جمعہ کے سٹریٹ سے اٹھ رہی ہیں جو کہتے ہیں کہ آپ ایک الیکٹڈ ریپریزنٹیشن دے دیجئے آپ ہمیں سیلیکٹڈ لوگوں کو نہیں رکھئے جن کو پتہ نہیں ہے کہ گراؤنڈ لیول پر ہو کیا رہا ہے کم سے کم اگر ایک الیکٹڈ ریپریزنٹیٹو ہوگا جس پارٹی کا بھی ہوگا اس کو یہ احساس ہوگا کہ مجھے کل لوگوں میں ہی جانا ہے مجھے لوگوں کی باتیں سنی ہیں مجھے ان کی احساسوں کا خیال رکھنا ہے لیکن بدقسمتی سے جو یہ سیلیکٹڈ گورنمنٹ اس وقت ہم پر حکومت کر رہی ہے یہاں کے عام شہریوں پر حکومت کر رہی ہیں ان کو اس بات کا احساس ہی نہیں ہے کہ وہ کن مصیبوتوں سے جوج رہے ہیں تو وہ تو چاہیں گے کہ یہاں الیکشن آ ہو کیونکہ ان کو اچھی طرح سے پتا ہے سروے میں انہوں نے دیکھا ہوگا انٹیلیجنس کی سروے آ جاتے ہیں دوسری سروے آ جاتے ہیں جس سے ان کو گراؤنگ لیول پر پتا چلتا ہے اور ان کو خود بھی پتا ہے یہ کترے سرگرم ہے گراؤنگ لیول پر جو پارٹی اچھا کر رہی ہوگی تو وہ تو چاہے کہ الیکشن کو جو پارٹی اچھا نہیں کر رہی ہے وہ تو ڈلے کرنے کی کوشش کرے گی کیونکہ انڈریکٹل وہ تو گورنمنٹ میں ہے وہ نہیں چاہیں گے کہ ایک الیکٹر رپریزنٹیٹو ان کو الگ اس سطح جو انہوں نے سموک سکرین کے ذریعے لوگوں کو دکھا رہے ہیں کہ ہم ار کوئی چیز کر رہے ہیں زبان سے لیکن گراؤنگ لیول پر کچھ ہو نہیں رہا ہے تو وہ کہاں چاہیں گے کہ یہاں الیکشن ہو وہ کہاں چاہیں گے کہ یہاں کی لوگوں کی مصیبتیں ان کا ازالہ ہو نورت کشمیر کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو نورت کشمیر میں نیشنل کانفرنس آپ نے آپ کو کہاں پر دیکھ رہی ہے کیا پوزیشن ہے ابھی پارٹی کی دیکھئے انشاءاللہ ہماری جو پوزیشن ہے نورت کشمیر میں بہت ہی امدہ ہے اور بہت ہی اچھی ہے اور فرسٹ لیول پر ہماری جو نیشنل کانفرنس کی پارٹی ہے وہ کام کر رہی ہے وہ جڑی ہوئی ہے یہاں کے عام شہریوں کے ساتھ گراؤنڈ لیول پر چاہے وہ کپوڑا ہو چاہے وہ کیرن ہو چاہے وہ کوئی بھی علاقہ دور دراز لے لے لیجے چاہے وہ اڑی ہو چاہے وہ کنڈی ہمارا ہے ہمارا ملا ہو تو جن پریفریز میں آپ جائیں گے یا بانڈی پورا کے جن بھی پریفریز میں گریز جائیں گے کسی اور جگہ جائیں گے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طریقے سے ہماری پارٹی جو ہے ہر جگہ پہنچنے کی کوشش کر رہی ہے اور سرگرم بھی ہے گراؤنڈ میں ہماری جو کانسچنسی انچارج ہے بہت اچھا کام کر رہے ہیں جو ہمارے گراؤنڈ لیول کے ورکرز ہیں وہاں سے لے کر ہمارے بلوک پریزڈن ہمارے دہی لاکھوں کے پریزڈن ہر کوئی کوشش کر رہا ہے کہ وہ جو کیڈر ہمارا ہے تو وہ ہی ہے کیڈر اور ساتھ میں جو اور لوگ بھی ہم سے جڑنا چاہتے ہیں یا جڑ رہے ہیں وہ اس وجہ سے کیونکہ اس وقت پارٹی کا یہی منشور ہے کہ ہم ڈیولوپمنٹ کو دیکھیں ہم یہاں کے لوگوں کے عام جو ضروریات ہے اس پر اترنے کی کوشش کریں کہ وہ پوری ہو جائے تو ہماری کوشش یہی ہے کہ جن مسیبتوں سے یہاں کا ایک عام شہری جوج رہا ہے وہ مسیبتوں کا جو ہے ازالہ ہے کسی طریقے سے ہماری پارٹی کی وجہ سے جب وہ سطح میں آ جاتی ان مسیبتوں کا بھی ازالہ ہو جائے گا کئی ساری افعائیں گشت کریں ہم آخر میں آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ ایڈوکیٹ نیلوپر صاحبہ کو انسی کا مینڈیٹ دیا جائے گا تو اس حوالے سے آپ کے کیا تاثرات ہیں دیکھئے ابھی الیکشنز کا تو پتہ نہیں کب کیا ہوں گے اور ایسے نہیں ہوتا ہے کہ آپ کہیں گے مینڈیٹ ہے یا کوئی اور کہے گا یہ پارٹی خود دیکھتی ہے گراؤنڈ لیول پر کہ کون کیسا کام کر رہا ہے اور پارٹی کچھ بھی ڈیسیجن کرے میں اس کے ساتھ ہوں ہماری پارٹی اس کے ساتھ ہے تو یہ قبل عزیب بہت ہی پہلے ہی ایمیچ اور قویشن ہے کہ آپ مینڈیٹ کل آپ کو ملے گا یا کیا ملے گا جو بھی پارٹی کا ہوگا وہ لاسٹ پر وہ دیکھ لے گی کیسے کیا دیکھیں کہ جو بھی ان کا ڈیسیجن ہوگا ہم سب پارٹی کے جتنے بھی ورکرز ہیں ہم اسی کے ساتھ ہیں ہمارا اس وقت صرف ایک ہی چیز ہے کہ جس لیول پر مضبوطی ہماری پارٹی کی ہو اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں تک پہنچے ہمارا ریچ آؤٹ ہو چاہے وہ کنڈی علاقوں میں چاہے وہ کسی بھی علاقے کا ہے تو ہماری اس وقت یہی کوشش ہے ان کی کچھ باتوں کا جو ہم مدنظر رکھتے ہوئے ایڈمیسٹریشن تک پہنچائے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ گراؤنڈ لیول پر جتنے بھی مسئبتیں لوگوں کی ہیں ان کے ازالہ ہو جائے کسی طریقے سے اس وقت ہمارا بس یہی ایک منشور ہے کہ کس طریقے سے ہم پارٹی کو آگے بڑھائیں آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے آرہنے میں اپنا کمتی وقت پر ہم کیا شکریہ